مالدہ شہر جسی انگلیش بازر کے نام سے جانا جاتا ہے بھارت کے پشنبنگل راجے میں مالدہ زلہ کا مکھلے ہے مہناندہ ندی کے کنارے استیت مالدہ شہر چودہ اسکوئر کلومیٹر ایریا میں پھیلہ ہوا ہے وہیں یہاں کی میٹرو سٹی کی آبادی تین لگ پچیس ہزار لوگوں کی ہے یہاں کی پرچلیت بھسا بینگولی ہے اور یہ شہر کلکتا سے ساڑھا تین سو کلومیٹر کی دوری پر اکتر میں استھی تھے مالدہ شہر کو ویشٹ بینگل کے سب سے بڑے شہروں کی سوچی میں گنا جاتا ہے یہاں کی یاترہ آپ کو ویشال سمدرہ سنسکریتی اور ادکریشٹ و وستو شلپ کے اور لے جائے گے اگر آپ بھارتیں اتیاس میں دلچسپی رکھتے ہیں تو آپ کو یہاں کی یاترہ اویشے کرنے چاہیے اپنی ایتیہ سکھ وریاست کے علاوہ مالدہ عام ریشم اور جھوٹ اتبادوں کے لئے کافی پرسدہ ہے زلہ و شہر کے نام پر آدھارت ویشش عام کے قسم مالدہ عام پورے وال میں فیماس ہے مالدہ کی یاترہ پراشن اور مانو بگیان ابھیانوں میں روچے رکھنے والوں کے لئے کافی ضروری ہے اپنی ان خاصیتیں کے وجہ سے مالدہ ٹوریزم کی دیشتی میں کافی لوگ پرے ہیں پورے مالدہ زلہ ستیسے تیسے بر کلومیٹر چھہترہ میں فیلا ہوا ہے اور آبادی بیلیس لکھ اٹھالیس ہزار لوگوں کی ہے جس میں کہ آٹھالیس پرتیسیت ہندو اکان دسملہ ستیس پرتیسیت مسلم اور کچھ ادھرکست کے لوگ یہاں پر آباد ہے بات کریں یہاں کی ٹوریشٹ پلیسز کی تو نمبر ایک پر ہے قدمی روسل مسجد جب پنگابر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑا ایک پاک مسجد ہے جہاں پر مسلمانوں کے علاوہ انہ دھرم کے لوگ بھی گھومنے آتے ہیں اس کے بعد آپ یہاں داخل دروازہ کا بھی درشن کر سکتے ہیں جس سے برس چودہ سو پچیس میں ٹیرہ کوٹا اور چھوٹے لال ایٹو سے بنایا گیا ہے اس دروازہ کو کبھی توپ کی اسطحان کے روپ میں استعمال کیا جاتا تھا اس لئے اسے سلامی دروازہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے داخل دروازہ کے پاس اس دیت آپ پراجن فیروز مینار کو بھی دیکھ سکتے ہیں اس مینار کو وجہ اسمارک بھی کہا جاتا ہے یہ چھبیس میٹر اوچھی ہے اور داخل دروازہ کے دکھشن پورپ دشا میں ہیں کچھ انمانوں کے مطابق اس کا نرمان مسجد کے لئے ایک مینار کی روپ میں کیا گیا تھا مالدہ کے آکرشن اسطحے میں مالدہ میوزیم بھی کافی لوگ پر رہے مالدہ سمیت پس سے بنگل کا اتحاس جاننے کے لئے یہ ایک عادر سے اسطحل ہے مانا جاتا ہے کہ میوزیم کے وستوے لگ بھگ پندرہ سو برس پرانے ہو سکتے ہیں یہ پراجن وستوے اور خندہر پراجن بنگال کے سب سے مہتپون شہروں کے بارے میں کافی زیادہ جانکاری دیتے ہیں پرانہ سپورٹیشن کی بات کریں تو نیشنل ہائے بارہ یہاں سے ہو کر گزرتے ہیں جبکہ ریلوے سرویسز بھی کافی اچھی وکلپ ہے پریاٹر کولکاتا سے شتابدی جنشتابدی دوارہ دللی سے بھرموپتر میل افرکا ایکسپریس دوارہ مومبائی سے دادرہ گوہاتی ایکسپریس دوارہ بہ آسانی مالدہ پہنچ سکتے ہیں یاروی ایکی بات کریں تو نیاریشٹ انٹرنیشنل ہائرپورٹ سبح چندر برس انٹرنیشنل ہائرپورٹ کولکاتا میں کتے ہیں